جی ویلکم بیک ٹو ایندر ویڈیو اور آپ کو آج چار لیلے دکھانے ہیں شیرو شیگی شلطان یہ ساری گھر کی قربانی ہے ناصر بھائی کی مہر بھائی کے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے آپ نے آپ کو یہ سائے جانور دکھانے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سلطان اور یہ ابھی ناصر بھائی سے پوچھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ککا لیلہ دون شان ہے یہ ماد بھائی نے پکڑا ہوا ہے اور یہ وضع لیلہ فور سیل ہے جس کسی بھائی کو چاہیے ہو وہ ماد بھائی کے نمبر پر کانٹکٹ کر سکتا ہے اس گھر اگر بھائی سے کر دی جہاں شنا شخص کے بھائی سے غریب روہ بھائی سے کر لیکم ماشاءاللہ کیونکہ چار پائن لیلے کھڑے ہیں تو وہ تنگ کر رہا ہے لیلہ یہ ناصر بھئی آپ نے کتنی ماں کا لیا تھا جب بچہ لیا تھا آپ نے یہ میں نے دو ماں کا لیا تھا شیح ماں صاحب سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی تیاری دیکھیں اس کی بال اترے ہیں ہمیں یہ سارے چیک کریں کمبل دیکھیں نیچے اس کے اور یہ ناصر بھئی یہ ناصر بھئی جو لیلے نا ہر سال شو پہ لے کے جاتے ہیں تو اس سال ناصر بھئی سے پوچھتے ہیں کہ آپ لے کے جائیں گے کہ نئی ناصر بھئی لے کے جائیں گے اب اس سال ماشاءاللہ نظر آرہی ہے ماشاءاللہ تیاری بہت اچھی تیاری دی ہوئی ہے آپ نے یہ دیکھیں جی لیلہ فل کک ہے اس کی آنکھ میں نشان ہے بس ایک نشان ہے اس کی آنکھ پہ ماشاءاللہ چیک کریں یہ ناصر بھئی کے دیکھیں کہاں پہ آرہا ہے اور بال سارے اترے ہوئے ہیں اس کے ماشاءاللہ یہ ناصر بھئی سے ہیل نہیں کرتے یہ ہر سال لیلہ گھر میں پال کے شو پہ لے کے جاتے ہیں اس کے بعد آپ قربانی کرتے ہیں کسی بھائی کو لیلے چاہیے بھی ہوں تو ناصر بھئی آپ کو پروائی کر دیں گے نہیں میں آپ کو مات بھائی کا بتا رہا تھا تو یہ بھی مات بھائی نے اللہ ناصر بھائی کو دیا تھا تو ابھی آپ کو مات بھائی کے دوسرے لیلے بھی دکھاتے ہیں جو مات بھائی نے لیلے دیئے ہمیں ہیں نا سارے یہ سارے عید پہ قربان ہوں گے اس میں یہ سلطان ہے یہ سب سے ٹوپ پہ جو لیلہ ہے وہ یہ سلطان ہی ہے ماشاءاللہ چیک کریں اس کا کمبل اور آپ کو کو اس کے دانت بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھی کھیرہ ابھی دانتوں میں اسی سپیس ڈالی ہے اس نے کھیرہ بچا ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی دانت کھولے ہیں اس نے ماشاءاللہ چیک کریں سکتہ دیکھیں بالکل سیدھا پھٹا ہے ابھی آپ کو دوسرے لیلے دکھاتے ہیں ویڈیو آپ نے ان تک دیکھنی ہے یہ ناصر بھائی ہے ڈالی ہے یہ شہگی ہے یہ دوسرے نمبر پہ لیلہ ہے یہ مادویہ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی کھیرہ بچا ہے تقریباً بارہ کمینے کا یارہ دس مینے کا بچا ہے یہ دس مینے دس اٹھ دس مینے اس کی یہ ہے یہ بھی قربانی کیا گھرمی لگ رہی ہے بھر لیلے کو ماشاءاللہ یہ شہگی ہے یہ پانچ نشانوں میں گھرمیاں لیلے کھڑے ہیں تو ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں میری یہ شیروع ہے ماشاءاللہ یہ بھی کھیرہ تقریباً بارہ مائس کی یہ بچا لیا تھا دیکھیں ماشاءاللہ فریم دیکھیں یہ ماد بھائی سے پوچھتے ہیں ماد بھائی کتنے ماں کا بچا تھا یہ جب لیا تھا دو ماں کا بچا لیا تھا عید کے فورن بعد لیا تھا کہ عید سے پہلے لیا تھا بھائی عید کے فورن بعد کا لیا تھا اور یہ بھی تقریباً دس ساڑھے دس مینے کا بچا یارہ ماں آپ کہا سکتے ہو یہ ماشاءاللہ چیک کریں اس کی بھی پہلی جو ہون ہے وہ دس میں تقریباً کتنے ایج کا تھا جب تو آردی آٹھ مینے کا تھا یہ آٹھ مینے کا تھا تو اس کی پہلی خون تو آردی تھی ماشاءاللہ یہ بھی کھیرہ بچا ہے چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کھیرہ ہے اور یہ بھی قربانی کے لیے ہے تو اگر کسی بھائی کو اچھے بچے چاہیے ہوئی اگلے سال کے لیے وہ ماد بھائی سے بھی کونٹکٹ کر سکتا آپ مجھ سے بھی کونٹکٹ کر سکتے ہو تو آپ کو اچھے بچے ہم پروائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو تین بچے دکھانے ہیں اگلے سال کے لیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں شاگی دکھا دیا ہے شیرو بھی دکھا دیا ہے سلطان بھی آپ کو دکھا دیا ہے چلیں اب آپ کو بچے دکھاتے ہیں دو یہ دیکھیں بیٹھ جو یہ دیکھیں یہ بچہ دیکھیں یہ اگلے سال کے لیے بچہ ہے اس کے ہونٹ پہ نشان ہے اور دو آنکھوں پہ نشان ہے ایک آنکھ پہ نشان ہے باقی سارا ککا بچہ ہے اور یہ شیری بھائی کا بچہ ہے شیری بھائی سے پوچھتے ہیں اس کا یہ آپ نے کب لیا تھا دو ہفتے پہلے لیا جی بھائی نے اور یہ اگلے سال قربانی کرو گے آپ ہاں جی اس سال آپ اس کو تیار کرنا ہے اگلے سال انشاءاللہ قربان کریں ٹھیک ہے تو کیسا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا کہ فرس ٹیم شوک کر رہے ہیں آپ فرس ٹیم شوک کر رہے ہیں مہد بھائی کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کو یہ بچہ مہد بھائی نے لے کے دیا ہے جی مہد بھائی نے لے کے دیا ہے ٹھیک ہے واک کرو تھوڑی سی دکھاؤ درہ جانور دکھائیں درہ تھوڑا کھلاو اس کو کھلاو یہ دیکھیں یہ بچہ نیک سال کے لیے بچہ بہت اچھا بنے گا اس کا یہ ایسا بنائے گا کہ جیسے سلطان کا فیس ہے نا سوری جیسے شیرو کا فیس ہے ویسا فیس بنائے گا یہ بچہ میرے لحاظ سے باقی ایک اور بچہ دکھاتے ہیں آپ کو جو مہد بھائی نے گود میں اٹھایا تھا اور یہ ناصر بیوی نے آپ کو پہلے سلطان دکھایا تو اب یہ آپ کو دوسرا بچہ بچہ دکھانا ہے چھوٹا شوکوالا وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ قریبا ساڑھے تین چار ماہ اس کی ایج ہے اور جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا پھر آپ کو اس کی فل ویڈیو بھی دکھائیں گے لینی وہ یہ بچہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا گرمی ہے تو یہ سلطان کو ردکپورہ لگا دیا ہے اور یہ بچہ بھی تھوڑا سا گرمی مرسوس کر رہا تھا جس کو ادھر بان دیا ہے یہ بچہ فرسیل ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے اس کی عمر ڈیڑھ ماہ سے تھوڑی سی کم ہے اس کی ایج نا ایک مینہ اور دس بارہ دن اس کی ایج ہے ماشاءاللہ بہت لمبے کان ہے فل ککا ہے سوڑی فل ککا نہیں ہے اس کی آنکھ پہ نشان ہے باقی سارا ککا ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ اور باقی آپ کو چار لیلے دکھا دی ہیں انشاءاللہ یہ عید پہ قربان ہو جائیں گے تو مزید اچھے ویڈیو کیلئے چینل کو سبسکرائب لائک و شیئر کر دیں تاکہ آپ کو آنے باری ہر لیٹس ویڈیو ملتی رہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ